رحمت اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ خیر آج سورہ یوسف کو ہم ہم سرہ we'll try to analyze I want say کہ ہم اس کی تفسیر پڑیں گے تفسیر تو بہت ہی ایک high level چیز ہوتی ہے اور نہ ہمارے پاس اس کا ٹائم ہے نہ میں اس قابل ہوں بلکہ ہم صرف کچھ آیاز کا ترجمہ دیکھیں گے اور اٹلیسٹ آپ کو ایک تعریف ہو جائے گا سورہ یوسف کا تو کل جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ سورہ یوسف کا بتایا تھا اس کو ہی continue کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورہ یوسف اس ٹائم پہ نازلی ہے اس کی timing چیک کریں اس کی timing ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایام الحزن جو ہے وہ چل رہے تھے ان کے غم کے دن جنہیں کہتے ہیں کیونکہ حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ کی death ہوئی جو ان کی وائف تھیں beloved وائف تھیں پہلی بیوی تھیں کتنا ساتھ دیا خدیجہ صلی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے خوبصورت الفاظ میں یاد کرتے تھے اور رو بھی پڑھتے تھے اکثر ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رزت اللہ عنہ نے کیونکہ وہ ظاہر ہے ینگ تھیں تھوڑا مزاج ینگ لوگ کا آپ کو پتا ہے مزاگ کا ہوتا ہے ہسی مزاگ کا مزاج ہوتا ہے تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ اولڈ مومن کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یعنی آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے میرا تب ساتھ دیا تھا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور تب مجھے سچا کہا تھا جب سارے جھوٹا کہہ رہے تھے سچ اس ختیجہ ارسطلالہ تو ایک بندے میں مسلسل مشکلات آ رہی ہونا تو وہ بندہ آسانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے سائیکلوجیکلی سپیکنگ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سال شیبے ابی طالب کے بعد اب آسانی ظاہر ہے سائیکلوجیکلی سپیکنگ آسانی آنی چاہیے تھی تو اس کے فوراں بعد ختیجہ صلی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی اور ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی جو کہ انہیں شیلٹر دینے والے تھے پھر طائف کا انسیڈنٹ بھی آتا ہے جو کہ اور پین فل ہے کہ ریجیکشن ہوئی پتھر پڑے تو بہرحال سورہ یوسف کی ٹائم ہی ہے کہ اس دوران نازل ہوئی ہے اور سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے لٹرلی غم کا علاج ہے جب بھی کسی کوئی غم ہو تو وہ سورہ یوسف کو ضرور پڑے یہ مولانا مدودی کا بھی بیو ہے سورہ یوسف میں نے سب سے پہلے جو تفسیر پڑی تھی وہ سورہ یوسف کی پڑی تھی قرآن کی تفسیر میں نے سٹارٹ سورہ یوسف سے کی ہے دوہزار آٹھ کی بات ہے اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی کہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اور ڈاکٹر زاکر نائک ان دونوں کو سنا کرتا تھا تو ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا کہ میں سورہ یوسف پڑھ کے دین کی طرف آیا یعنی وہ وہاں سے مجھے ہوا اشتہاق کہ سورہ یوسف میں آخر ایسا کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے مولانا مدودی رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھی ہے سورہ یوسف کی مولانا مدودی کی تفسیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ موڈرن سینچوری کے حوالے سے وہ بہت ریولوشنری تفسیر ہے اس میں ریولوشنری پوائنٹ آف ویو ہے قرآن مجید کا ہر تفسیر کا ایک مزاج ہوتا ہے تفسیر ابن کسیر کا علمی مزاج ہے اورتھوڈاکسی والا مزاج ہے جو کہ پیور تفسیر ہے جو تفسیر تبری کچھ اس میں سے ہے اور کچھ نہیں کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر ابن عباس استعلانہوں کی تفسیر ہے جو مفسر قرآن ہے پیور علمی مولانا مدودی کی جو تفسیر ہے وہ ریولوشنری ہے in the sense کہ انسان کے اندر وہ ریولوشن لے کر آتی ہے اگر آپ اس سے گو تھو کریں گے اور ہر کسی سے کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں تو مسٹیکس اپنی جگہ ہیں لیکن اوورال ان کی تفسیر اسپیشلی سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ زبردست کمپیرٹیو انیلیسز نظر آئے گا کہ کرسچینٹی میں سورہ یوسف آپ کو بتایا نا بائبل میں بھی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہے ورسز اسلامک تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ نے نعوز بلہ بائبل سے قرآن کاپی کیا ہے جیسے کہ کرسچین مشنریز کہتے ہیں تو اتنا فرق کیوں ہے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اتنا زمین اسمان کا ڈیفرنس ہے وہ کیا کیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تو بہرحال this was the motivation کہ میں نے سورہ یوسف پڑی تھی اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈیوو بس میں پڑی تھی میرے ہاتھ میں وہ تفسیر تھی کیونکہ اس دور میں قرآن یہ ایپس وغیرہ نہیں ہوتی تھی 2008 میں اتنی فیمس نہیں تھی ایپس وغیرہ آج 11 سال پہلے کی بات تو ڈیوو بس میں جاتے ہوئے from home to university میں نے سورہ یوسف کی تفسیر almost تفسیر پڑی تھی کچھ وہاں جا کے پڑی تھی اس لئے میرے لئے بہت یادگار ہے کیونکہ ایک تو سفر میں آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز انسان پڑتا ہے تو بہت مزا آتا ہے اور اس وقت کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ مجھے تو literally سورہ یوسف نے translation میں نے پہلے پڑی ہوئی تھی قرآن کی تھوڑی بہت لیکن تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں تو جب میں نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑی تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے وہ چیز جو چاہیے تھی اس سٹیج پہ وہی مجھے چیز ملی اور یہ قرآن کی ہر صورت سے آپ کو ایک حفیت آئے گی بہت سورہ یوسف is very special to my heart it is I have made it a constitution of my life کیونکہ اس میں best lesson best lesson جب ملتا ہے آپ میں کسی نے پڑھا ہے تو بتائے مجھے best lesson peak lesson جس کی وجہ سے اللہ نے اسے احسن القصص کہا best of stories ایک تو اللہ کی حکمت لیکن peak ترین lesson جو اسلام کی چوٹی ہے عبادت کی چوٹی ہے احسان اس پوری سٹوری میں احسان کا جو پہلو ہے احسان سمجھنے what is احسان یہ کہتا ہے کسی پہ احسان کرنا وہ نہیں احسان عربی والا احسان محسنین ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں محسنین احسان اور یہ آیت کوئی پانچ چھے بار ہے سورہ یوسف میں احسان کیا ہوتا ہے doing something extra goodness تو کرتے ہیں آپ لیکن اور زیادہ goodness کرتے ہیں اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام میں قرآن مجید کے اطابق چار لیولز ہیں انسانی مزاج کے انسان کے یہی چار مزاج ہو سکتے ہیں نمبر ون ظلم نمبر ٹو عدل نمبر تھری احسان نمبر فور اتقان اتقان is the highest level of excellence اتقان قرآن مجید کے ایک آیت سے proven ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کو اتقان میں بنایا یعنی perfection میں بنایا اتنی perfection میں جیسے ایک architect ہوتا ہے کہ ایک architect اس دیوار کو paint کرے گا لیکن وہ best quality کا paint کرے گا اور paint کے بعد وہ کچھ extra بھی لگائے گا کوئی مزید اس کو سجاوٹ کرے گا that is the level of اتقان تو یہ چار levels میں آپ کو سمجھاتا ہوں ظلم یہ ہے اس کی چھوٹی سے مثال کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ اس کو آگے سے دو تھپڑ ماریں یہ ظلم ہوگا آپ کو کسی نے تھپڑ مارا آپ آگے سے ایک تھپڑ ماریں یہ عدل ہے بدلہ لے سکتے ہیں اسلام میں جائز ہے بدلہ لینا آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور آپ چپ کر جاتے ہیں اور مسکرہ دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اسے کہتے ہیں یہ احسان ہے تو اس سے آپ احسان سمجھیں گے ماف کرنا جذب کرنا ڈائجیسٹ کرنا چیز کو اور اس کو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس سے بہتر اسے ریٹائن کرنا اور اتقان کی ایگزامپل اس طرح دیا کرتے ہیں اتقان یہ ہے کہ وہ آپ کو تھپڑ ماریں آپ اس کو گلے لگا لیں اور اس کو گھر لے آئیں کھانا کھلانے کے لئے اور یہ انبیاء کا لیول ہے حلم بھی کہتے ہیں اس سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا اس نے بہت بتمیزی سے بات کی اس نے کہا کہ او محمد تم نے جسٹس نہیں کیا تم نے میں نے تمہارے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کی تھی تم نے مال لے لیا اور تم نے وہ چیز ہمیں نہیں دیکھا جوریں تھی غالباً تو تم سارے اسی طرح کرتے وہ ابا اجداد تک پہنچ گیا تمہارے والد بھی ایسے تھے نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ علیکم السلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا گیا کہتا گیا اور وہ اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا حضرت عمر ظاہر آیا جلیل و قدر صحابی تھے انہوں نے تلوار نکال لی کہ اس کی ہم گردن اڑا دیتے کس طرح بات کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اندر رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عمر جو یہ لینے آیا اس کو اس سے بھی زیادہ دو اور بس یہ کہہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاموش ہوگا اب وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتا رہا اور کافی دیر غور کرتا رہا پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے میں نے سارا رویہ کیوں کیا تھا کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں میں نے اپنی اول ٹیسٹمنٹ میں نبی کی ایک نشانی پڑھی ہے کہ نبی سے آپ جتنی زیادتی کرو گے اتنی اچھائی نبی آپ کے ساتھ کرے گا تو کہتا کہ باقی ساری نشانیاں پوری تھی بس یہ رہ گئی تھی آج میں نے وہ بھی دیکھ لی تو اس لیے اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا اسی طرح ایک بیڈوین آیا بدو آیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چادر چادر پہنی تھی اللہ کے نبی نے گلے میں یوں کر کے کھینچی تو یہاں پہ ریشز پڑ گئی سوچیں کتنا غصہ آئے گا اگر ہمارے ساتھ کو ایسے کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے مسکرائے اور اس نے کہا کہ او محمد یہی سیم بات تم نے جسٹس نہیں کیا مالِ غنیمت میں سے مجھے تم نے کچھ نہیں دیا اور زیادتی کیا ہے میرے ساتھ تو وہ مسکرائے انہوں نے کہا کہ جو یہ لینے آئے اس کو دے دو اور اس سے بھی زیادہ دو بس بات ختم ہو گئے یہ ہوتا ہے اتکان اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم کمپوزر حلم سورہ یوسف میں حضر یوسف کا جو اتکان کا لیول نظر آتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اپنے بلنڈ کو معاف کر دیا جنہوں نے سازش کی جنہوں نے مار کے کوئے میں پھینک دیا یہ قرآن سے پروون ہے انسانی روئیے انسان یا ظلم کرتا ہے یا عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے محسنین یا اتکان کی طرف جاتا ہے جو کہ ہائیس لیول آف احسان ہے روئیے بہیوئرز یا انسان کے بہیوئرز ہیں ان چار کے لیوہ وہ کوئی روئیہ نہیں دکھاتا یا لوگ ظالم ہوتے ہیں یا لوگ جسٹس کرنے والے ہوتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وہ والے ہوتے ہیں یا لوگ بہت گوڈنس کرتے ہیں جیسے کتنی کیس ٹیڈیز ہیں کہ زندگی میں جو بھی احسان کی ٹیکنیک کو اپناتا ہے یہ ایون سائیکولوجسٹ کی باتیں ہیں بزنس سٹریٹیجیز ہیں کہ آپ جب اپنا کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہو تو آپ ایکسٹرا دیتے ہو چیزیں تو یہ بزنس کی مارکننگ سٹریٹیجی ہے جیسے حافظ جوز کورنر والا ایک چھوٹی گلاسی ساتھ میں دیتا ہے تو دیکھیں اس کا بزنس کتنا گرو کر گیا ہے ملک شیک کے ساتھ اسی طرح کوئی مالٹے بیچنے والا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ صرف مالٹوں کا بزنس کر 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 کے ایک روڑ پتی ہو گئے ہیں اس نے کہا جی ہمارا درجن تیرہ کا ہوتا ہے باقیوں کا بارہ کا یہ احسان ہے ابو بکر صدیق صدی اللہ عنہ احسان کرنے والے تھے حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگانے والوں میں سے ان کے ایک رشتدار بھی شامل ہو گئے تھے جنہوں نے ان باتوں پہ یقین کر لیا تھا اور ان کا حضرت تو پھر اللہ تعالی نے سورہ نور کی وہ آیت نازل کی کہ لوگوں کو معاف کرو کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ آیت میرے لئے اور ابو بکر صدیق نے پھر اس کو معاف بھی کیا اور پہلے سے زیادہ دینے لگ گئے پہلے جتنی دیتے تھے اس سے اماؤنٹ بڑھا دی یہ ہوتا ہے احسان تو احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو معاف بھی کریں کسی کے لئے اچھائی بھی کریں کسی کے لئے احسانی پیدا کریں جیسے حدیث میں احسان کی یہ بھی آتی نا کہ جب تم عبادت کرو تو احسان کے ساتھ کرو احسان یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے تو اس سے احسان کا درجہ آئے گا عبادت میں اور احسان یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی صحیح ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے تو اس کے لئے جنت میں جنت کے کونے میں ایک گھر یعنی کہ لڑائی سے اگر فتنہ پھیل رہا ہے اور آپ صحیح ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں اب اس کی تشریح کیا ہے آپ یہ پوچھیں گے کہ نہیں اپنے رائٹ کے لئے لڑنا چاہیے اگر آپ حق میں ہیں تو لڑائی کرنی چاہیے تو اس کی تشریح یہ ہے کہ when it comes to relationships میاں بیوی کے لئے خاص ہیں کہ جھگڑا کرنے کی بجائے اپنا کوئی رائٹ فور گو کر دو تاکہ relationship چل جائے اسلام میں sacrifice ہے اگر دونوں اڑ جائیں گے نہیں تم میرا یہ رائٹ پورا کرو اور وہ اڑ جائے گی کہ تم میرا یہ رائٹ پورا کرو تو relation کیسے چلے گا پھر تو relation conditional ہو جائے اور conditional چیزیں کبھی نہیں چلتی تو یہ احسان کے level ہوتے ہیں یہ ہے peak سورہ یوسف کی جو speciality ہے اس میں وہ احسان ملتا ہے جس کی مثال کوئی نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی اسی لئے کی تھی ان کے احسان کی وجہ سے کہ look at یوسف علیہ السلام کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور ان کی سنت پوری کرتے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ بڑوں بڑوں کو معاف کیا یعنی ہمارے نبی کا احسان اور بھی تھا تو یہ ہے سورہ یوسف کا main جو آپ نے چیز لینی ہے اس سے اب ہم شروع کی کچھ ورس پڑھتے ہیں میں go through کرتا ہوں یہ کتاب مبین کی آیات ہیں یعنی کھلی کتاب ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے عربی میں نازل کیا تاکہ اکل والے اس سے نصیحت پکڑیں تم سمجھ سکو ہم تمہیں بہترین کہانی سناتے ہیں جو نازل ہو رہی ہے اس قرآن میں اور تم اس وقت نہیں تھے جب یہ سارے قصے ہو رہے تھے یعنی تمہیں غیب کا علم نہیں ہے جبکہ یوسف نے اپنے والد سے کہا یوسف علی ابیہ یا ابتی انی رائیتو اہدہ اشرا قوکبن والشمسہ والقمرہ رائیتو ہم لی ساجدین اے میرے ابا ابا جان میں نے خواب دیکھا یوسف علی اسلام دس گیارہ سال کے تھے اس میں آتا ہے تفسیر میں میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے ایک سورج ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ دو آیات میں پوری پیرنٹنگ ہے نمبر ون پیرنٹس کو بچوں کی بات بہت کیر فولی اٹنٹیبلی سننی چاہیے نمبر ون دوسرا ان کی کوئی بات انہیں کیر لیس نہیں لینی چاہیے جیسے آپ کا چھوٹا بچہ اگر آپ ایک مجمع میں ہیں آپ ایک گیترنگ میں ہیں اور آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے پاس آتی ہے کیونکہ بچوں کی یہ نیچر ہوتی ہے وہ اٹنشن سیکرز ہوتی ہیں تو وہ جان کے مجمع میں آپ کے پاس آئے گا اکیلے میں شاید نہ آئے اس لیے آئے گا to test you کہ مجھے کراتے ہیں لفٹ کے نہیں کراتے ہیں تو اگر آپ اس کو اس موقع پر اگنور کر دیں گے تو اس کی پرسنیلٹی پہ بہت نیکیٹیو افیکٹ پڑے گا یہ ایرک ارکسن کی جو stages ہیں نا 8 stages وہ بھی آپ پڑھئے گا ایرک ارکسن ہے ایک سائیکالوجیز اس کی 8 stages of سائیکو سوشل ڈویلپمنٹ اس میں وہ ایک سٹیج بتاتا ہے ایک سے دو سال کے لیے جب انفیریورٹی بیلڈ ہو جاتی ہے یا بچے میں وہ کمپلیکس بیلڈ ہو جاتا ہے کہ شاید میں صحیح نہیں ہوں مثال کے طور پر آپ کا بچہ گلاس توڑ دے دو سال کا اور آپ اسے ڈانٹنے لگ جائیے کیا کیا ہے تو اس کو نہیں پتا گلاس کیا ہے اس کے ابھی مائنڈ میں گلاس کی امیج نہیں آئی ہے نہ اس کے مائنڈ میں توڑنے کی امیج آئی ہے تو اس کو اگر آپ اس میں ڈانٹیں گے تو اس میں انفیریورٹی آئے گی کہ شاید میں نے کچھ غلط کام کیا ہے ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو پہلی بات کہ اپنے بچوں کی بات سننی چاہیے غور سے سننی چاہیے یہاں پہ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی پاکستانی فادر ہوتا ہے تو اس نے ڈانٹ دینا تھا اس نے کہنا تھا یہ کیا خواب دیکھتے رہتے ہو تو گیارہ ستارے اور سورہ چاند کیا کھایا تھا رات کو جاؤ دوڑ دو ٹھیک ہے یا یہ کہہ کے بھیج دینا تھا یا اس کی والدہ کو کہنا تھا یہ دیکھ سنبھال لو اپنے بیٹے کو پتا نہیں یہ کیا کرتا ہے اس کو خواب آتے ہیں تو انہوں نے غور سے سنا اور بیٹے کو کانفیڈنس دیا کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے اور پھر اپنے بچے کو کہا دیکھیں ان کا بچہ کتنا عقل مند تھا کہ وہ انہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا ڈسکریشن رکھنی چاہیے اب بے وکوف لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈسکریشن نہیں رکھتے ہیں آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں کیونکہ وہ سب کے سامنے چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پیرنٹنگ کی بڑی زبردست ٹیپ ہے جو پاکستانی معاشرے سے اپسنٹ ہے ویسٹن معاشرے میں ہے اس لئے ویسٹ بہت بہتر ہے ہم سے کئی چیزوں میں فیملی سسٹم میں ہم ان کا جتنا مرضی کہہ لیں فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں وہ واپس آ رہے ہیں فیملی سسٹم کی طرف یورپینز سپیشلی وہ بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں پیرنٹنگ اور ان چیزوں کی وہ کسی بچے کی انسلٹ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کرتے یہاں پہ تو رواج ہی ہے کہ سب کے سامنے بیشتی ہوتی ہے اس طرح اس کا کانفیڈنس ریٹر ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کی کمزوریاں ملتی ہیں اور ڈسکریشن والے میٹرز کہ اس کو میں نے کتنا دینا ہے اس کو کتنا دینا ہے یا اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے وہ سب کے سامنے ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے اس سے حسد پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے بہن بھائیوں کے درمان یا بیٹی کو جو ہے ساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے اور یہ یہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے تو یہاں پہ یہ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو ڈسکریشن رکھنے کے لیے کہا ہے اور یہی چیز اگر آج ہوتی تو آج کی والدائیں جو ہیں وہ فیس بک پہ ویڈیو چڑھا دیتی کہ میرے بچے نے خواب دیکھا اور سب کو بتا رہی ہوتی کہ اس نے یہ دیکھا ہے اتنا کیوٹ ہے وہ اور اتنا انٹیلیجنٹ ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے اس چیز کو چھپاؤ اکی یہ پیرنٹنگ ٹپس ہیں بڑی زبردست پھر ایک اور ٹپ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائیوں بھائی تمہارے دشمن ہیں کیا کہا شیطان کی طرف نسبت کی ہے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ ٹھیک ہے تمہارے بھائی حسد کریں گے لیکن نیگٹیو نہ ہونا ان کے بارے میں کتنی زبردست پیرنٹنگ ہے اور پیرنٹس انکانشیسلی ایک دوسرے خلاف نیگٹیو کر رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی نوٹ انٹنشنلی عجیب و غریب باتیں کر کے الفاظ کہہ کے ایک دوسرے کے سامنے چگلیاں کر کے تو کیا چگلیاں بچوں پہ اپلائے نہیں ہوتی ہمارے پیرنٹس سائے سمجھتے ہیں کہ چگلیاں بچوں پہ اپلائے نہیں ہوتی ہیں چگلیاں سب سے پہلے فیملی والوں پہ اپلائے ہوتی ہیں یہ چگلی ہے کہ مثال کے طور پر یہ میرے بیٹے ہیں یہ چلے گئے تو آپ سب سے میں ان کی کوئی ایب ڈسکس کرنے لگ گیا اللہ علیکم السلام اللہ علیہ ورکہ تو انہوں نے بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کیا انہوں نے شیطان کی طرف نسبت کیا برائی کو تاکہ بیٹا پوزیٹیو رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں انٹرپیٹیشن سکھائے گا اور تمہارا رب اپنی فیور کمپلیٹ کرے گا تمہارے اوپر اور پون دا فیملی آف جیکب جس طرح اس نے کمپلیٹ کی تمہارے اباو اجداد اس سے ایک اور پیرنٹنگ لیسن یہ آتا ہے کہ باپ فیملی کو جوڑ کے رکھتا ہے باپ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہوتا ہے ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے اور وہ بچے کو اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے بارے میں بتاتا ہے اپنے دادا کے بارے میں اپنے والد کے بارے میں اس کے دادا کے بارے میں یعنی کہ بار بار یاد دھیانی کراتا ہے شجرہ نصب کی تاکہ فیملی روٹ سٹرونگ ہو بچہ جو ہے وہ کئی کھو نہ جائے اس کو پتا نہ ہو کہ میں کون وہ کس فیملی سے ہوں اور ایک اور ٹکنیک اِنَّا رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک تمہارا رب عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہے اپنے بچے کو کیا تعلیم دے رہے تھے اللہ کے بارے میں تو بچوں کو اللہ کے اٹریبیوٹس اللہ کے بارے میں تعلیم دینا یہ لٹرلی فرض ہے باپ کے اوپر کہ وہ بچوں کو اللہ کے بارے میں بتاتا رہے لکت کان اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چھوٹے بچوں کے کوئیسٹنز کو ایزی نہ لیا کریں کیونکہ دو سال سے لے کے چھ سال تک ان کی سائیکو سوشل ڈویلیپمنٹ پیک پہ ہوتی ہے ان کا ہر سوال سیریس ہوتا ہے اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ یہ کس طرح چلتا ہے موبائل موبائل تو خیر نہ بتائیں اگر وہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں یہ کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ صحیح جواب دیں ٹھیک ہے جیسے میری نیس نے اسے پوچھا تھا کہ اللہ کو کس نے بنایا اور میں بڑا حران ہوا تھا کہ چھ سال کی بچی کے مائنڈ میں سوال کہاں سے آ گیا لیکن پھر میں نے اسے پوری سورہ اخلاص بتائی جو کہ ٹرث ہے صحیح جواب دینا چاہیے بجائے کہ ہم کوئی منگڑت واقعہ بتائیں یا عجیب و غریب سی بات بنائیں کیونکہ اس ایج میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں جاری ہو اور پہت زبردہ سبزرور ہوتا ہے بچہ تو اس کو بتاتے رہیں پھر یہ ہوا کہ اس کے سٹوری اللہ کہتے ہیں سمجھنے والوں کے لئے سوال کرنے والوں کے لئے یوسف اور اس کے بھائیوں میں بہت سے نشانیاں ہیں کیا نشانیاں ہیں قریش مکہ تم سے سوال کر رہے ہیں تو انہی کے لئے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بقاعدہ خود سوال پوچھوایا ہے انہوں نے سوال کیا تھا نا اللہ کے نبی سے کہ ایجپٹ جانے کی کیا وجہ بنی بنی اسرائیل تو اللہ نے سورت نازل کی تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود پھس گئے ہیں سوال پوچھ کے کیونکہ اب ان کو لیسنز ملنے والے ہیں لیسنز یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے نبی کو تنگ کر رہے ہو تمہارا بھائی ہے وہ اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے تنگ کیا تھا اس کو اور انڈ میں کون سکسیسفل ہوا کون کینگ بنا یوسف علیہ السلام تو اسی طرح تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن راج کریں گے فتح مکہ ہوگی تم سیدھے ہو جاؤ لیکن وہ لوگ سیدھے نہیں ہوئے تو اس کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اے ہمارے اببہ ہم یوسف وہ انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے اببہ کے سامنے زیادہ بلاویڈ ہے حالانکہ ہم زیادہ طاقتوار ہیں جیلسی حسد پیدا ہوئی حسد نیچرل ہے لیکن حسد کو اندر بیٹھنے دینا یہ انیچرل ہے ٹھیک ہے ایموشنز نیچرل ہیں غصہ آنا حسد ہونا یہ نیچرل ہے کیونکہ آپ انسان ہیں انسانی بہیوئرز کا اتقاضہ ہے کہ ایموشنز پیدا ہو جائیں لیکن ان کو آپ سٹگمٹائز نہ ہونے دیں ان کو آپ سٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں نفس کے خلاف جہاد کریں اکتلو یوسف اس حد تک حسد ہو گیا کہ کہا قتل کر دو یوسف کو یہ ان گیارہ بھائیوں نے آئیڈیا دیا اور تاکہ تمہارے بھائی کی توجہ تمہارے اببہ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائیں اور اس کے بعد تم لوگ بے قصور بن جانا اس سے ایک خوبصورت مقتہ بیان ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ کسی کی توجہ لینے کے لیے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال جو میں نے علماء سے سنی ہے جیسے شادی کے بعد ساس کے ساتھ ٹسل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جنگ ہوتی ہے کہ بیوی چاہتی ہے شوہر کی توجہ اس کی طرف ہو ساس چاہتی ہے کہ اس کی توجہ بیٹے کی توجہ میری طرف ہو یہ ایک نیچرل بات ہے فطری بات ہے اور بیچ میں بندہ فسا ہوتا ہے اس کو منیج کرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ساس بیوی کا کریکٹر برا پیش کرتی ہے بیوی کی برائیاں سامنے لگتی ہے تاکہ شوہر اس کی بیٹے کی توجہ میری طرف ہو جائے اور کبھی کبھی بیوی جو ہے وہ ساس کی برائیاں اور اگزاجریٹ کر کے لاتی ہے کہ اس نے ظلم کیا یہ کیا وہ کیا تاکہ ساری کی ساری توجہ شوہر کی وہ لے لے یہ وہی رویہ ہے ان کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یوسف کو ایکویشن سے نکال دیں گے قتل کر دیں گے تو باپ کی ساری توجہ ہماری طرف آ جائے گی حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ توجہ کا جو بیسک وہ ہوتا ہے کیا کہہ لیں پوائنٹ ہوتا ہے وہ محبت ہوتی ہے تو بجائے کے وہ توجہ اس طرح لیں کہ نیگٹیب لی توجہ لیں نیگٹیب وے ہے نا یہ کسی کے بارے میں کسی کا کریکٹر ملائن کرنا اور خود توجہ لینا وہ پوزیٹیو سائٹ پہ جائیں پوزیٹیو کیا ہے کہ اگلے کا دل جیتنے کی کوشش کریں تو اگر وہ اپنے والد کا دل جیتے اس سے بہت بہتر تھا تو والد ان سے اور محبت کرتے اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انسانوں کے ہمیں جیسے مثال کے طور پر شوہر کو یہ پتا ہونا چاہیے اچھی طرح کہ اگر وہ بیوی کے گھر والوں کو پوچھے گا عزت کرے گا تو بیوی اس کی اور عزت کرے گی کیونکہ بیوی کی جو کی ہے اس کی جو چابی ہے وہ اس کے گھر والے ہیں اس کے والدین ہیں اگر وہ ان کو عزت سے پیش آئے گا تو وہ اس پہ جان نچھاور کرے گی اسی طرح بیوی کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ شوہر کی کی اس کے ماں باپ ہیں اگر وہ احسان کا درجہ کرے گی ٹھیک ہے بھی اس پہ فرض نہیں ہے اس کے ساتھ سسر کی خدمت اسلام میں کہیں فرض نہیں ہے لیکن احسان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اگر وہ کچھ تھوڑا بہت احسان کرے گی کچھ پوچھ لے گی اس کے ماں باپ کو تو شوہر خود بخود اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کی محبت انکریز ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں حکمت اور سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے تو بہرحال ان سے یہ غلطی ہوئی انہوں نے نیگٹیو سائٹ پہ انہوں نے سوچا اور پھر انہوں نے پوری ایک سازش کی اپنے اببا کو کہا کہ آپ اسے کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ بیجی ہم اس کی حفاظت کریں گے ان کے والد نے کہا کہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی ولف کھا جائے گا کیونکہ بچہ ہے اور تم پتہ نہیں اس کی حفاظت کرو گے کیونکہ اببو کو پہلے سے بتا تھا یہ لوگ حسد کرتے ہیں تو انہوں نے پھر واسطہ دیا انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب آپ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کی تو ان کے والد نے اجازت دے دی اب یہ اللہ کا پلان تھا جب اجازت دی تو انہوں نے کیا کیا ان ظالمین نے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے ایک دور دراز جگہ پہ اور وہاں پہ ان کو مارا پیٹا اب سوچیں کہ ایک بچے کے لیے کتنا بڑا سائیکلوجیکل ڈسٹریس ہے کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے اور اس پہ ایک مصیبت آگئی کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرا قصور کیا ہے میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ مصیبتیں ہمیشہ اللہ کے پیاروں پہ آئیں ہیں جب آپ کا قصور کوئی نہ اور آپ پہ مصیبت آجائے تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے لیکن یہی بات کیونکہ نبیوں میں مصیبتیں بلا وجہ آئیں ہیں ان کا قصور کوئی نہیں ہوتا تھا مصیبت آجاتی تھی کیونکہ اللہ انہیں پرپیر کرنا چاہتے تھے ایک بڑی چیز کے لیے تو یوسف علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں تھا ان کے بھائی ان کے خلاف ہوئے حسد کی بیسس پہ انہیں مارا مار کر کوئی میں پھینک دیا اب کوئی کے باہر وہ بقاعدہ پہرا دیتے رہے اور یوسف علیہ السلام میرے خل ایک دو دن یا تین دن چار دن کوئی میں رہے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ واللہ عالم اور ان پہ وحی بھی آئی ہے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس اور انہیں آ کے تسلی دی تھی کہ آپ صبر کریں صبر پکڑیں تو کوئی والی جو سٹوری ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے دیکھیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اکثر انسان پر ایس کے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا وہ کوئی میں بند ہو جاتا ہے نہ وہ باہر جا سکتا ہے نہ وہ کوئی کے اندر رہ سکتا ہے یا ایسے یوسف علیہ السلام علیکم سلام یوسف علیہ السلام اگر باہر جاتے تو باہر وہ پہرہ دے رہے تھے بھائیوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا یا باہر جاتے تو باہر ولفز تھے بھیڑیوں نے کھا جانا تھا اکیلا بچہ تھا تو باہر جانا آپشن نہیں تھی اندر رہنا اس لئے آپشن نہیں تھی کہ بھوک اور پیاس سے فوت ہو جانا تھا تو کبھی کبھی انسان سٹک ہو جاتا ہے لائف میں اس کو نہیں سمجھاتی میں کیا کروں تو اس فیز میں اللہ کو یاد کرنا چاہے کیونکہ اس فیز سے آپ کو باہر اور کوئی ذات نہیں نکال سکتی سوائے اللہ کے جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے اب کوئی آپشن نہیں ہے نہ باہر آسکتے ہیں نہ اندر رہ سکتے ہیں کس کو پکارا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا یہ ورد کرنا چاہیے جب آپ پھنسے وے محسوس کریں جب آپ کو حالات بڑے ٹائٹ نظر آئیں آپ کو سمجھ نہ آئے میں کروں کیا سلوشن ہی کوئی نہیں ہے تو اللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے اللہ آپ کو نکال لیں گے اس فیز سے تو یہ ہے کوئے کیا فلسفہ مزید نزدیک ہوئے کیونکہ وہاں پہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اب بھائی جب واپس آئے ہیں انہوں نے پورا ایک فلسفہ گھڑا اور پورا ایک من گھڑا ڈراما لے کر آئے اپنے والد کو کہا کہ روتے ہوئے آئے ڈراما کرتے ہوئے آئے کہ اوہو یوسف تو ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا اچانک بھیڑی آیا ہے اور وہ پتہ نہیں کسی جانور کا ایک خون لگا کے لے آئے اس شرٹ پہ اور والد کو کہا یہ دیکھیں اس کی شرٹ ہے خون لگا ہے والد کو پتہ لگ گیا والد نے کہا تم من گھڑا تھے ایک سٹوری بنا رہے ہو اور تم مجھے پتہ تم نے ظلم کیا اور تم تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لئے اللہ کافی ہے میں صبر کروں گا وہ الفاظ میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا ہے اور ان الفاظ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو اس وقت یاکوب علیہ السلام نے کہے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُوا عَلَى مَا تَصِفُونَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ یہ تاریخی الفاظ ہے یعنی کہ انہوں نے ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا گیا ان کا لخت جگر سب سے ان کا چہیتا بیٹا جس سے وہ شدید محبت کرتے ہیں اس کے لاؤس پہ یہاں پہ وہ بچوں کو جائداد سے آگ یا نکال سکتے تھے یا ڈانٹ سکتے تھے یہ بھی پیرنٹنگ ہے پیرنٹنگ is all about صبر یاد رکھیں پیرنٹنگ کا دوسرا نام صبر ہے ہمارے پیرنٹس میں صبر نہیں ہے آج کی جتنی پیرنٹنگ ہے وہ غلط اس لیے کہ ایک تو پیرنٹس میں صبر نہیں ہے دوسرا ان کی اپنی پرسنل اگزامپل نہیں ہے یہ جو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں ہمارے بچے اسلامیک نہیں ہیں اسلامیک نہیں ہیں پہلی بات وہ صبر نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک دن میں عمر بن الخطاب بن جائے یا ہمارا بچہ ایک دن میں خالد بن ولید بن جائے تو ایسا نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے ہدایت آتے آتے ہدایت کے لئے دعا کرنی ہوتی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے اس سے بڑی اور کیا مثال ہے تو ایک تو بے سبری دوسرا پرسنل اگزامپل نہیں ہے وہ چاہتے ہیں بچے قرآن پڑھیں ہر وقت قرآن پڑھیں ہر وقت تصویح کریں لیکن وہ خود نہیں کرتے تو یہ سخت بات ہے لیکن اصل میں بات یہ ہی ہے تو پرسنل اگزامپل ہونی چاہیے اگر یوسف علیہ السلام معاف کر رہے تھے تو یہ باتیں کہاں سے سیکھی تھے یاکوب علیہ السلام سے کرنی چاہیے یاد دہانی کرائیں نا بے سبری نہ کریں یعنی کہ پینک نہ ہو جائیں یاد دہانی کراتے رہیں کبھی نہ کبھی اللہ اسے ضرور ہدایت دے گا پیرنٹس پینک ہو جاتے ہیں پینک ہوگے پھر سختیاں کرنے لگ جاتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتے ہیں پابندیاں لگانے لگ جاتے ہیں پابندیاں لگانی چاہیے ایک حد تک لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بچہ پھر وہ ریبلیس ہو جاتا ہے بجائے کہ وہ دین کی طرف آئے وہ پھر اور سائٹ پر نکل جاتا ہے تو بہرحال یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ان کا کمپوزر انہوں نے اپنے بیٹوں کو نکالا نہیں ان کے ساتھ رہے اموشنل نہیں ہوئے اتنے زیادہ کیونکہ ان کو پتا تھا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اور وہ بیٹوں کو چانس دینا چاہتے تھے تو بیٹوں کو انہوں نے ساتھ رکھا اور انہوں نے کہا فَصَبْرُنْ جَمِيل میں بہترین صبر کروں گا وَاللَّهُ الْمُسْتَحَان اور اللہ ہی کی ہیلپ جو ہے وہ ساؤٹ کی جا سکتی ہے ایسے موقع تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو تو وَاللَّهُ الْمُسْتَحَان کہنا چاہیے اور پھر ہوا یہ کہ وہاں سے ایک کافلہ گزرا اور وہ کافلے والے جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دینِ ابراہیمی پہ تھے یعنی کہ وہ مواحد تھے تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کیا کہا یا بشرا یا بشرا غلام یعنی کہ یا بشرا یا عربی کا محورہ ہے کہ بشارت ہو یعنی یا بشرا ایک سو ایکسائٹیڈ ٹو سی یوسف علیہ السلام کیونکہ اس نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اور یہ بچہ دینِ ابراہیمی پہ ہے کیونکہ وہ خود دینِ ابراہیمی پہ تھا تو اس نے جب نکالا اسے اس نے کہا کہ یہ تو کتنا غلام کا مطلب ہوتا ہے بوئے اوکے عربی میں یہ وہ والا غلام نہیں ہے اردو والا تو انہوں نے ان کو پھر لے لیا اور مرچنڈائز کے طور پہ لے لیا اور وہ بہت پشتائے بعد میں آپ کو بتا ہے بعد میں یہ بندہ ملا یوسف علیہ السلام کو تو اس نے بہت پشتاوا ظاہر کیا کہ کاش میں انہیں نہ بیشتا کیونکہ یہ بچہ تو دینِ ابراہیمی پہ تھا بہرحال لیکن لالچ کی وجہ سے اس نے کام کر دیا اور اس نے اسے فیو درہمز میں بیج دیا یوسف علیہ السلام حالانکہ یوسف علیہ السلام کی ویلیو بہت زیادہ تھی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہرحال انہیں خریدنے والے عزیزیں مصر تھے جی بہت مطلب کہ نایاب بچہ تھا بے تحشہ کالٹیز والا جیسے شاہی خاندان کے نہیں بچوں کی پہچان ہوتی نا مثال کے طور پہ آپ کسی پڑی لکھی فیملی کے بچے کو دیکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بہت پڑا لکھا نایاب بچہ ہے ہدایت پہ ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ خوشی ان کی یہ بھی تھی کہ نایاب ہے ہر طرح سے نایاب ہے یعنی کہ خوبصورت بھی ہے کالٹیز بھی ہے اس کی اس کا تعلق میرے خیال میں اس سے تھا کہ مرچنڈائز کے لیے وہ خوش ہوئے تھے بہت زیادہ لیکن انہیں پتہ تھا دین ابراہیمی پہ ہے کیونکہ وہ خود دین ابراہیمی پہ تھے بہرحال عزیز مصر فائنینس منسٹر تھے اوکے یہ کریکشن کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ ایجپٹ کے رولر تھے رولر نہیں تھے فائنینس منسٹر تھے عزیز مصر انہوں نے ان کو خریدا عزیز مصر جو ہے اس میں بڑی خیر تھی اس نے بھی پہچان لیا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہ عام بچہ نہیں ہے بہرحال انہوں نے فوراں خرید لیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی تربیت کرانا شروع کی کہاں پہ اور یہ ورڈ یاد رکھیں اللہ کے ورڈز وَقَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنَعِلَّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ کہ کس نے اسٹیبلش کیا مکنا کا مطلب ہے اسٹیبلش کرنا ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا اس لینڈ میں یہاں سے کیا نکتہ ثابت ہوتا ہے آپ نوجوانوں کے لیے کہ سکوپ اللہ کے ہاتھ میں سکوپ کسی ڈگری کا نہیں ہوتا ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں کبھی بھی سکوپ کو نسبت ہمیشہ سکوپ کی نسبت اللہ کو دیں آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ڈگری سوچ سمجھ کے نہ کریں آپ سوچ سمجھ کے کریں لیکن یاد رکھیں سکوپ بنانے والی ذات اللہ کی ہے اللہ آپ کا سکوپ بنا دے گا آپ اللہ سے مانگیں اللہ سے دعا کریں اللہ کے پاس ٹریجرز ہیں اور اللہ سے شرمائنہ مانگتے ہوئے اللہ کو کہیں میرے بہت زیادہ دیں زمین کے ٹریجرز میرے لئے کھول دیں کیونکہ سلمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسا کینگڈم دیں جو کسی کو نہیں دیا ہے یہ دنیاوی دعا ہے علماء یہاں سے پورا نکتہ بیان کرتے ہیں کہ دنیاوی دعا بالکل جائز ہے دنیا کے لئے لیکن وہ حلال چیز ہونی چاہیے جو بھی آپ دعا کر رہے ہیں تو سکوپ بنانے والی ذات اللہ اللہ نے کیسے سکوپ بنائے یوسف علیہ السلام کبھی کبھی اللہ رب العالمین کی آپ حکمت دیکھیں کہ اللہ نوز بیسٹ کہ کس کی کیسے تربیت کرنی ہے کبھی اللہ کسی کو محل سے اٹھا کے جنگل میں لے آتے ہیں کبھی کسی کو جنگل سے اٹھا کے محل میں لے آتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جنگلوں سے اٹھا کے محل میں لے گئے تاکہ وہ عمراء والی کالٹیز پائے اس میں وہ مینرز آئیں ایٹیکیٹس آئیں یہی وہاں پہ ایکوالٹیز تھیں ان کو فائنینس سنبھالنا آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو محل سے جنگل میں لے گئے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ریولوشن تھی وہ اور نیچر کی تھی it was political in nature اوکے اور یوسف علیہ السلام کی جو ریولوشن تھی it was economic in nature پتہا نا آپ کو economic approval ہوا تھا اس جگہ پہ ایک فائنینس کا نیا وہ سسٹم لے کر آئے تھے تو اس لئے اللہ نوز بیسٹ کہ کس کو اسی طرح آپ کی life design آپ کو جتنی ٹھوکریں لگ رہی ہیں وہ design although وہ آپ کی اپنی گلتیوں کی وجہ سے ہیں لیکن اللہ نوز بیسٹ کے آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ لانا ہے اللہ ایک ایک انسان کو look after کر رہا ہے اوکے کبھی یہ نہ سوچیں اللہ آپ کو look after نہیں کر رہا اور اللہ آپ کو زبردستی اس طرف لے جائے گا جو چیز آپ کے لئے بہتر ہے جیسے پیرنٹس بچے کو زبردستی مار کے جوتیاں بھی مار نہیں پڑے لے جاتے ہیں literally اس طرح اللہ آپ کو لے جائے گا اس طرف آپ کا وہ چیز بہت کڑوی لگے گی بہت مشکل لگے گی لیکن قیامت والے دن آپ کو پتا لگے گا کہ وہ چیز آپ کے لئے بہت بہتر تھی یہ بھی بہت بڑا نکتہ ہے سورہ یوسف میں ایک بہت بڑا point بہرحال اللہ نے انہیں تعویل الہ حدیث سکھائیں یوسف علیہ السلام کی وہاں پہ پرورش ہوئی یوسف علیہ السلام کو سب سے پہلے انہوں نے باورچی کھانے میں لگایا اور وہاں پہ وہ جو ہیڈ باورچی تھا اس کے ساتھ ہوتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ریسپیز چینج کرنا شروع کی کیونکہ وہ گاؤں سے آ رہے تھے اور وہاں پہ کچھ ریسپیز تھیں تو یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں ان پہ آپ نے ان کو بس سن لیں تو بہرحال ان کی ریسپیز عزیز مصر کو بہت پسند نہیں اور عزیز مصر نے کہا کہ یہ بچہ واقعی سپیشل ہے اس نے تو کھانے کا ٹیسٹ ہی چینج کر دیا اسی طرح یوسف علیہ السلام کی ایک اور خاص بات جوانی میں کہ بچہ ہوا کھانا وہ غربہ کو دیتے تھے مساکین کو دیتے تھے یہ ایسی قوالیٹی ہے یعنی جاتے ہی یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا ٹرینڈ لے کے آئے اس جگہ پہ کہ غربہ مساکین ان کے قریب ہو گئے اور عزیز مصر بھی بڑا امپریس ہوا کہ یہ بچے کوئی قوالیٹیز چیک کرو ایڈمنیسٹریٹر شپ چیک کرو پھر اللہ انہوں نے فیصلے کی بڑی قوت دی تھی ایک بار وہ بڑی مشہور روایت میں آتا ہے نا کہ دو لوگ تھے انہوں نے ایک نے چوری کی تھی تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کس نے چوری کی ہے ثابت نہیں ہو رہا تھا یوسف علیہ السلام گزرے قریب سے انہوں نے سارا جب کسہ observe کیا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے کان میں کہا جج کے کان میں کہ آپ کو میں ایک ٹکنیک بتاتا ہوں ٹکنیک یہ ہے کہ دونوں کے فیس کور کر دیں وہ کلوت سے تاکہ دیکھ نہ سکیں اس کے بار یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہاں یہی چور ہے یہی چور ہے اس کی گردن اڑا دو تو وہ جو گردن اڑانے والا تھا اس نے تلوار نکالی اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں اس کی گردن اڑا رہا ہوں تو وہ ظاہر ہے دونوں کے چہرے پہ کور تھا تو وہ جو چور تھا اس نے کہا کہ نہیں 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 رحم کریں رحم کریں تو چور پکڑا گیا یہ ان کی ایک ٹکنیک تھی تو بہرحال اس سے بھی عزیز مصر بہت امپریس ہوا اس نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اس کی حکمت چیک کریں اس کے طریقے چیک کریں یہاں سے آپ سیکھیں کہ چودہ پندرہ سال میں ان کی اکل کا لیول اور چودہ پندرہ سال میں ان کے ایکٹس دیکھیں آپ کہ جہاں وہ گئے وہاں پہ پوزیٹیف چینج لے کے آئے یعنی بچا وہاں کھانا کتنے سلوشن میکر تھے وہ سلوشن اورینٹیڈ تھے کہ بچے وہے کھانے کا آخر کیا کریں تو انہوں نے سلوشن یہ نکالا غربہ کو اس طرح آپ کو اپنے والدین کو بجائے کے بوجھ بننے کے مطلب آج کی ہم یود دیکھیں کہ مشورہ تو دور کی بات وہ تو بوجھ ڈالتے ہیں مزید ماں باپ میں تو ماں باپ کے لیے آسانیاں کریٹ کرنی چاہیے اپنے گھر میں کوئی ایسا پروجیکٹ کو ایسی چیز شروع کرنی چاہیے جو آپ کو فائدہ دے آپ کے ماں باپ کو فائدہ دے اور جو سلوشن اورینٹیڈ چیز ہونی چاہیے تو اکثر میں آج کی یود کو کہتا ہوں کہ ہم مزید بوئی ڈالتے ہیں ہم مزید مہنگائی بڑھاتے ہیں ہم مزید خواہشات کرتے ہیں زد کرتے ہیں پیرنٹس کے سامنے وہ وہ چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں جو بچارے ہمیں نہیں دے سکتے تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے اس لئے یوسف علیہ السلام کے کردار سے سیکھنا چاہیے کہ کتنے سلجے ہوئے بچے تھے بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس کو ہیڈ باورچی بنا دیا بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھیں ہم اللہ کنٹرول دے رہے ہیں ہیڈ باورچی کی مرضی ہے بچاوا کھانا جس مرضی کو دے تو جب آپ کوئی گوڈنس کریں گے اللہ آپ کو اوپر لائیں گے یہ سیکھ لیں اسٹوری سے پوائنٹ کبھی بھی حل جزا الحسانی اللہ الحسان کبھی بھی کوئی اچھا کام کرتے ہوئے نہ گھبرائیں یہ نہ سوچیں کہ یار میں نے اچھا کام کیا تو میں فس نہ جاؤں میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی تو پتہ نہیں ریٹرن آئے گا کہ نہیں آئے گا اور بھئی اچھائی کرنے والا آپ کو گارنٹی دے رہا ہے آپ کو انسانوں سے گارنٹی چاہیے جو دنیا بنانے والا ہے کائنات کا مالک آپ کو کہا رہا ہے حل جزا الحسان اللہ الحسان سورہ رحمان کی آئت کیا اچھائی کا بدلہ اچھائی کے علاوہ کوئی ہے نہیں تو آپ اچھائی کرنا نہ چھوڑیں چاہے اگلا آپ کے ساتھ اچھائی نہ کریں تو دیکھیں ان کی اچھائی انہیں اوپر لے کے آئی اور ان کو کنٹرول ملا تو آپ کو آپ کی اچھائی سے کنٹرول ملے گا اکثر میں جو کارپوریٹ سیکٹر میں جب ٹریننگ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ پوائنٹ سورہ یوسف سے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنی کمپنی میں اچھا کرنا نہ چھوڑیں سچ بولنا نہ چھوڑیں کمیٹمنٹس دبھانا نہ چھوڑیں آپ خود اپر آئیں گے آپ ٹاپ پوزیشن پہ آئیں گے پانچوالیٹی دکھانا نہ چھوڑیں اور باس کی ایک تو ہوتا ہے نا فلیٹرنگ جس کو اک اور ورڈ بھی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ باس کو آپ دکھائیں آگے آگے ہوکے کہ آپ سلوشن میکر سلوشن اورینٹیڈ آپ خود اوپر آ جائیں گے یہ ہے یوسف علیہ السلام کی حکمت ایڈمنیسٹریٹرشپ اللہ انہیں اوپر لے آئے پھر یوسف علیہ السلام پڑے لکھے بھی تھے تو عزیز مصر کو وہ بکس نیریٹ کرا کرتے تھے سٹوری سنایا کرتے تھے عزیز مصر بہت شوقین تھے بہت زیادہ he was so much fond of یوسف علیہ السلام he used to love him like a son اور ان کی جو بیوی تھی obviously اس کا آگے کردار آتا ہے کہ وہ حضر یوسف کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوئی کہ وہ اس فتنے میں پھنس گئی حضر یوسف کی خوبصورتی میں اور پھر اس نے seduce کیا یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہو گئی تھی اس زمانے میں لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے آیا کرتے تھے چھپ چھپ کے کھڑکیوں سے دیکھتے تھے جب یوسف علیہ السلام کوئی کام کر رہے ہوتے تھے اب ساتھ ساتھ اللہ عزیز مصر کے تھو یوسف علیہ السلام کو تراکی بھی سکھا رہے ہیں سوارٹس بھی سکھا رہے ہیں نیزہ بازی بھی سکھا رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ یہ جو فیرون تھا اس دور کا ایک بار عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اٹھا اپنے تخت سے اور اٹھ کر وہ جھکا یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے جھک کر یوسف علیہ السلام کو سلام کیا تو عزیز مصر اور سارے درباری اور وہ فیرون حران رہ گیا اور اس نے جلدی سے اسے بلایا کہ یہ تم نے کیا کیا مطلب تمہیں زیب نہیں دیتا اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا میں نے کیا کیا بس مجھ سے ہو گیا یہ صحیح روایہ تھا اب اس سے وہ کیوں ہوا کیونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول تھے اور یوسف علیہ السلام ان کا روب اتنا زیادہ تھا کہ وہ بچہ خود بغود ان کے سامنے جھک اور آپ کو بتا ہے یہ کون بچہ ہے جس کو فیوچر میں یوسف علیہ السلام خواب جس کا نیریٹ کریں گے یہ وہ بچہ ہے اور جو یوسف علیہ السلام کو خود کنگ بنائے گا پہلے فائنینس منسٹر بنائے گا اور پھر خود کہے گا کہ کنگ آپ بنے یہ وہ بچہ ہے تو اللہ نے پہلے اس بچے کو سائن دکھا دیئے تھے اس بچے یہ بچہ جب بڑا ہوا کنگ بنا اس کو وہ خواب آیا تھا وہ سات دن کیا خواب تھا سات گائیں سات موٹی گائیں کھا رہی ہیں لین کاؤس کو یہ وہ بچہ ہے تو بہرحال یہ ایک قصہ آتا ہے تو قصہ آگے لے کر ہم جاتے ہیں ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی وہ جو اس کی بیوی تھی عزیز مصر کی اب یہ قصہ اتنا مشہور ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہونے لگی کہ وہ بڑا خوبصورت ہے اور وہ سیڈیوز کر رہی ہے ہوا یہ کہ اس نے ایک دن کہا کہ آج تو میں گناہ کر کے ہی رہوں گی کیونکہ یوسف علیہ السلام ظاہر ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے تھے اپنی پاکیزگی اپنی اس کو وہ عبرو کو عزت کو جو ہے وہ چھپا رہے تھے میں اکثر یوت کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے پاس گلیمر بھی تھا فیم بھی تھی خوبصورت تنین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حدیث علیم آپ کو یاد ہے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں آدھا حسن جو اپنی مخلوق ہے آدھا کے آدھے زب آدھا حسن اپنی مخلوق کا یوسف علیہ السلام کو دیا اتنے وہ خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام سوچیں اور کیا مسکولر ہوں گے ہر کوالیٹی ان میں تھی لیکن وہ بندہ پھر بھی حیاء والا تھا پھر بھی وہ اللہ کے آگے جھکتا تھا پھر بھی وہ نمازیں پڑھتا تھا تو آج آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی جل شل لگا کے اور کوئی نئی شرٹ پہن کے اپنے آپ کو شاروخ خان سمجھتے ہیں اور اکڑ ایسی کہ بس جی مصد خوبصورت کوئی نہیں ہے اور اور ایسا روئیہ اور ایسی ایروگنس اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے جس کو تھوڑی سی خوبصورتی دی ہے حسن دیا ہے ذرا اچھا اچھی کوالیٹیز دی ہیں اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ میں لڑکیوں کو امپریس کروں یا اپوزٹ جنڈر کو میں امپریس کروں تو یہ یوسف علیہ السلام اپنی عبرو بچا رہے تھے عزت بچا رہے تھے کیونکہ وہ خاندانی لڑکے تھے ایک میں میں نے کوٹ پڑا تھا بڑا زبردست کہ خاندانی بچا جو ہوتا ہے وہ مرنا پسند کرتا ہے لیکن غلط سائیڈ سے پانی بھی نہ پسند اگر وہ پیاسا ہے وہ مر جائے گا لیکن وہ کبھی بھی گندے کوئے سے پانی نہیں پیے گا یعنی گناہ کی طرف نہیں جائے گا یہ خاندانی روایات ہوتی ہیں سٹرانگ ویلیوز ہوتی ہیں اس لیے آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی یہی چیز ایگزیبیٹ کریں اور اللہ ہمیں توفیق دے کیونکہ بڑا فتنے کا دور ہے بڑے بڑے لوگ پسل جاتے ہیں کوئی ایڈوکیشن ہے ہر طرف ہر طرف انٹرنیٹ کا فتنہ مسینجر ورٹس ایب تو وی شوڈ ایوائیڈ دیز ٹھنگز جو انٹیگریٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا بیلنس کرتے ہیں ایوائیڈ کرتے ہیں ابھی ہم ختم کریں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آج بیٹھے ہیں ہیں سارے افتاری بھی یہیں کر لیتے ہیں لیکن سورہ یوسف ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے اوکے تو قصہ آگے جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس اس نے کرنا شروع کیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو لفٹ نہیں کرائی پھر اس نے زبردستی کی کسی طرح ورگلا کے اس کی نوکرانیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں لیا اس کمرے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیون کوریڈور سیون ڈورز کے پار کمرہ تھا اندر جا کے پرانے محل شاید اس طرح کی تعمیر ہوتے ہوں گی فرس ڈور سیکنڈ ڈور تھرڈ ڈور سو آن سو فورد سیون ڈورز کے بعد جو ان کا کمرہ تھا اس کو انہوں نے بند کر لیا اور نوکرانیوں نے پیچھے سے میڈز نے سارے ڈورز کو بند کر دیا اب یوسف علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا انہیں پتہ لگ گیا کہ معاملہ خراب ہے اس وقت یوسف علیہ السلام گناہ سے جس طرح بچے ہیں وہ پورا کا پورا آپ لوگوں کے لیے ایک میکنزم ہے گناہ سے بچنے کا اور اس میں کیا اللہ تعالی نے طریقہ بتایا گناہ سے بچنے کا let's discuss chronological order سب سے پہلے گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے اگر نیت کسی کی نیت تو وہ نہیں بچ سکتا ٹھیک ہے اگر بندہ یہ کہے کہ جی گناہ کی جگہ پہ جائے گناہ والے لوگوں میں بیٹھے اور سوچے کہ اللہ مجھے بچا لے گا تو پھر یہ ایک foolishness ہے پھر وہ پکا گناہ میں پڑھائی پڑا یا وہ ارادہ کر چکا ہے گناہ کا اور اب وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے بچا لیں گے تو ایسا بہت مشکل ہے almost impossible سب سے پہلے نیت ایک بندہ کسی گناہ میں فس گیا ہے اور آج کا اگر میں گناہ ڈسکس کروں تو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں آپ کو یہ باتیں پتہ ہیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ پرنوگرفی ہے یوتھ کے لیے اب اس سے بچنے کا پورا میکنیزم سب سے پہلے give in نہ کریں do not give in to this thing جس دن آپ نے give in کر دیا give in کیسے کرتے ہیں لوگ دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں یار میں نہیں بچ سکتا چھوڑو پھر وہ give in کر دیتے ہیں پھر ان کی عادت بن جاتی ہے پھر وہ روٹین بن جاتی ہے سب سے پہلے give in نہ کریں چاہے آپ اس سے اتنے مبتلہ ہیں give in نہ کریں کیونکہ یوسف علیہ السلام نے give in نہیں کیا تھا آپ بار بار remorse feel کریں regret feel کریں اللہ کے آگے جھکیں اللہ سے توبہ کریں چھے گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے بعد اس سے پہلے کہ فرشتہ وہ گناہ لکھیں پتہ ہیں آپ کو یہ حدیث چھے گھڑی حدیث میں آتا ہے اللہ دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کا گناہ بھی نہ لکھو شاید توبہ کر لے تو توبہ کریں سب سے پہلے سب سے پہلے نیت شو کریں گناہ سے بچنے کی اوکے دوسرا جب آپ نیت شو کریں گے اللہ آپ کو opportunity دے گا اللہ آپ کو کوئی sign دکھائے گا اللہ نے اپنے نبی کو برحان دکھایا کی نہیں دکھایا یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ شاید میں نہ بچ سکتا اگر میرا رب مجھے برحان نہ دکھاتا وہ برحان کیا تھا اس کی مختلف interpretation ایک انہیں سورہ نور کی آیت نظر آئی تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا زِنَا کے قریب بھی نہ جاؤ اب آپ یہ سوچیں گے سورہ نور اس دور میں کہاں سے آگئی تو لوہ محفوظ میں قرآن شروع سے ہے لوہ محفوظ سے آیت دکھائی اللہ نے اور یہ سب سے authentic view ہے اس تفسیر ابن کسیر میں دوسرا view یہ ہے کہ انہیں عزیز مصر کی شکل نظر آئی جب انہیں اپنے مالک کی شکل نظر آئی عزیز مصر تو انہیں احساس ہوا کہ آرے میں کیا کر لوں گا یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہوگی اگر میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ایسے کر لوں گا تیسرا آتا ہے کہ انہیں شیطان ہستاوہ نظر آئے یہ برحان تھا اسی طرح انہیں ایک اور آتا ہے چوتھا view کیا ہے کہ انہیں جی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فادر کی شکل نظر آئی جزاک اللہ تو یہ ہے چار پانچ برحان اللہ کی طرف سے اب انہوں نے برحان سے اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھایا تو جب آپ نیت شو کریں گے ہوئے نہیں سکتا اللہ آپ کو برحان نہ دے اپرچونیٹی نہ دے کیسے دے گا گناہ ڈیلے ہو سکتا ہے اچانک سے انٹرنیٹ چلا گیا اچانک سے جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا ایسی چیزیں یہ درہ مجھے دیں گے میرا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے اچانک سے یا کوئی آ جائے گا اچانک سے یا آپ کے پیرنٹس بلا لیں یا کچھ ہو جائے گا یہ برحان ہے اس کو پکڑیں اس کو اگنور نہ کریں یا کوئی گیسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یا آپ کا دل کرے گا وہاں سے اٹھنے گا آپ کا دل گھبرانے لگ جائے گا اس سے بڑا برحان آپ کو اور کیا چاہیے تو ان کو فائدہ اٹھائیں ان کو اگنور نہ کریں ان برحان کو ان سائنس کو اگر آپ نے فائدہ نہ اٹھایا پھر نہیں بچ سکیں تو یوسف علیہ السلام کو جب برحان دکھا ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا پھر اس کا ریوارڈ اللہ نے یہ دیا کہ امپوسیبل کو پوسیبل کر دیا سات کے ساتھ انہوں نے دوڑ لگائی تیسرا کیا ہے دوڑ لگائیں گناہ والی جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں جب آپ کا ٹرگ ہو گئی نا آپ کی کوئی چیز انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے اچانک سے کوئی امیج نظر آگئی کوئی اور چیز نظر آگئی کوئی مووی میں کوئی ایسا سین نظر آگیا اچانک سے ٹرگ ہو گئی وہ چیز تو وہاں بیٹھے نہ جمع نہ رہیں ورنہ وہ ٹرگر ایسا حاوی ہوگا آپ پہ کہ آپ کو پکڑ لے گا آپ کو قابو میں کر لے گا دوڑ لگائیں کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں رکے نہیں رہے برحان دیکھنے میں انہوں نے کیا کیا برحان کیا انہیں پتا تھا کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے میں دوڑ کیسے لگاؤں دروازے تو بند ہیں سوچ سکتے تھے نا انہوں نے کیا سوچ کے دوڑ لگائی کہ میرا رب دروازے کھول دے گا تو ریزلٹس نہ سوچیں ہم لوگ کیوں نہیں بچتے فتنے سے میں ایک پڑھا تھا گورے کا آرٹیکل اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی اس نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں یار تین دن بعد پھر میں فتنے میں پڑھ گیا چار دن بعد پھر یہ عدت واپس آگئی تو کیا فائدہ اس کا مطلب ہے آپ لانگ ٹرم چیز کو سوچ رہے ہیں کبھی نہ سوچیں لانگ ٹرم کو ہر دن کو نیا دن لیں اس دن کو سیو کریں بس ہر دن کو نیا دن تصور کریں کچھ لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے نمازیں پڑھنے کی ہم نے بڑی کوشش کی ہے میوزک چھوڑنے کی نہیں جی عادت ہی نہیں چھوٹتی اس لیے نہیں چھوٹتی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ یار نہیں ہفتے بعد پھر چھوٹ جائے گی دس دن بعد پھر چھوٹ جائے گی اور بھئی آپ ایک دن کو تو سیو کریں نا کل کا کس نے دیکھا کل موت آگئی پھر ایک دن تو پہنچ نمازیں پڑھیں پھر کل آئے گی تو دیکھا جائے گا تو شورٹ ٹرم گولز رکھنے چاہیے سائیکلوجیکلی سپیکنگ اور ان پر کنسسٹنٹ رہیں تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے یہ جس رین اوے دور لگا دی آپ بھی جب گناہ کے نزدیک ہوں آپ کو اٹھنا چاہیے وہاں سے ورنہ نہیں بچیں گے جیسے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے پانی پی لیں کوئی اور ٹرگر لے کر آئے اپنے لئے کوئی اور چیز لے کر آئے آپ کو یہ بہت کرو مشکل ہے بہت لیکن آپ کو میں صبر کی بھی سائیس پوری بتا دوں سائیکلوجیکلی سپیکنگ صحیح بخاری سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے اور اس سائیکلوجیکلی میں آپ کو پروف کرتا ہوں کہ جب آپ پہلے ٹرگر کو آوائٹ کریں گے دوسرا ٹرگر آوائٹ کرنا آسان ہوگا دوسرے کو کریں گے تیسرا آسان ہوگا اس طرح آپ اتنے سٹرونگ بن جائیں گے جیسے ایک کمزور آدمی سے یہ شاید چیر نہ اٹھائی جائے ایک بچے سے لیکن ایک بڑے سے اٹھائی جائے گی کیونکہ اس کے مسل زیادہ سٹرونگ ہیں اسی طرح برینز کے جو نیرونز ہوتے ہیں وہ سٹرونگ کنیکشنز بناتے ہیں اس چیز کو آوائٹ کرنے گے لیکن اگر آپ نے اس ٹرگر کو آوائٹ نہ کیا تو آپ کے نیرونز بقاعدہ وہ کنیکشنز بنا لیں گے کنیکشنز لٹرلی وہ کنیکشنز بناتے ہیں مثال کے طور پہ جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ کا برین آپ کے مسلس کو یہ میسج بھیجے گا کہ یہ گناہ کر کیونکہ آپ نے غصے کو اسوسیئٹ گناہ سے کر لیا بار بار جب بھی آپ کو کوئی فرسٹریشن ہوگی آپ کو میسج بھیجے گا کہ فرسٹریشن میں یہ کر اور مجبوراً آپ کو کرنا پڑے گا اس لیے وہ کنیکشنز نہ بننے دیں اٹھ جائیں ٹھیک ہے فوراں وہاں سے تو انہوں نے دوڑ لگائی اور جب انہوں نے دوڑ لگائی تو دروازے سارے ان کے لئے کھل گئے یہ ہے گناہ سے بچنے کا پورا میکنیزم کے ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں آپ یہ نہ سوچیں کل چھوٹے گا پرسوں چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے چھوڑوانا اللہ چھوڑوا دیں اور پھر اس کے بعد سٹوری آگے جاتی ہے بس ہمارے بس سات آٹھ منٹ اور ہیں سٹوری آگے اس طرح جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ پھر مزید اس عورت کو سیکھ جانا چاہیے تھا کہ یوسف کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے لیکن وہ مزید اپنے گناہ میں بڑھ گئی مزید تکبر میں آگئی جب دروازہ کھلا تو باہر عزیز مصر تھا اور اس نے فوراً الزام لگایا کہ اب یہ وقت آگیا کہ تمہاری بیوی کو یہ سیڈیوس کرے گا اور ایسے کرے گا تو یوسف علیہ السلام کی گواہی اس وقت ایک چھوٹے شیر خور بچے نے دی دی جس نے کہا تھا کہ اگر یوسف کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت ذمہ دار ہے آگے سے پھٹی ہے تو یہ ذمہ دار ہے تو جب دیکھا تو کمیز پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر کو بھی یوسف علیہ السلام کا پتا تھا اس نے کہا کہ یہ عورتوں کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے بھئی اوکے ہم عورتوں کا فتنہ یہ جو عورتیں ہیں یہ بہت بڑی کو سازش کر رہی ہیں یوسف ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد وہ بچارہ مجبور تھا پیئر پریشر میں آ گیا ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف پوری ایک سازش کی اس عورت میں اور سازش یہ تھی کہ اب ظاہر ہے اس کا مزاق ہو رہا تھا عورتیں باتیں کر رہی تھی اس نے کہا کہ چلو میں جواب دیتی ہوں ان عورتوں کو یہ میرے خلاف باتیں کرتی ہیں سکینڈلز بناتی ہیں اس نے کہا میں ان سب کو بلاؤں گی عمرہ کی خواتین کو ایلیٹ کلاس خواتین تھی ان کو اس نے پورے ایک ڈرائنگ روم میں بٹھایا بڑے سے اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ چل کے آؤ اب وہ کوریڈور ٹائپ ڈرائنگ روم تھا یوسف علیہ السلام جب انٹر ہوئے ہیں اور چل کے آئے ہیں تو ان عورتوں کے الفاظ قرآن میں نکل ہیں کہ یہ تو کوئی حازہ ملکن کریم یہ تو کوئی خوبصورت فرشتہ ہے یعنی کہ بہت ہی نوبل فرشتہ ہے اتنا خوبصورت انسان تو ہم نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا ہے اس حد تک مگن ہو گئیں ان کی خوبصورتی میں کہ اپنی انگلیاں تک انہوں نے کٹ کر دی کٹس لگا دی نا انگلیوں پر چھوری سے کٹتے ہیں فروٹس وغیرہ کٹ کر دی انہوں نے اپنی انگلی تو پھر وہ جو عورت تھی اس کو تسکیم نہیں اس نے کہا دیکھا میرے خلاف باتیں کرتی ہو آپ بتاؤ تو انہوں نے کہا واقعی اگر تم اس کے لیے فسل گئی تھی تو پھر تم جسٹیفائیڈ ہو یہ ان کا جواب تھا کہ پھر فسل نہ بنتا ہے کیونکہ بہت ہی خوبصورت آدمی ہے تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک جھمگٹا عورتوں کا یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام نے فتنے کو جیسے فائٹ کیا ہوئے 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 یہ آج کے یوت کے لیے بہترین اگزامپل ہے جو یونیورسٹیوں میں ہیں جو ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں شتان کے روپ میں مطلب کہ میں عورتوں کو شتان نہیں کہہ رہا لیکن یہ شتان کا روپ ہے ایک قسم کا لٹرلی فتنہ ہے نا فتنے کو میں شتان کہہ رہا ہوں عورتوں کو نہیں بقاعدہ شتان جو ہے حاوی ہو رہا ہے ان پہ اور کتنا زیادہ فتنہ ہے ان کے عرد گرد کلاس روم میں فتنہ ہے باہر جاتے ہیں فتنہ ہے کئی اور جائیں فتنہ ہے کئی بیٹھیں فتنہ ہے کیفے میں جائیں فتنہ ہے کنٹین میں جائیں فتنہ ہے تو یوسف علیہ السلام was surrounded by so much فتنہ کہ even he couldn't bear it آپ کوئی پھنے خانی ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ نفس کے strong نہیں ہو سکتے تو یہ غلط دلیل ہے کہ فتنے میں رہ کے میں فتنہ fight کروں گا کوئی انسان اتنا strong نہیں ہو سکتا کبھی نہ کبھی آپ فسل جائیں گے خدا نہ خاصے یوسف علیہ السلام جیسا انسان نہیں رہ سکا انہوں نے دعا کی اللہ جیل میں ڈال دیں لیکن اس فتنے سے یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یوسف کی دعا چیک کرو کہ جیل کے لیے دعا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام آپ سوچیں کوئی بندہ اپنے لیے قید کی دعا کرے گا یوسف علیہ السلام کا آپ کریکٹر دیکھیں ان کی حیاء دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں پھینک دیں اللہ لیکن میں اس یہ گناہ کرنا مجھے پسند نہیں ہے اور اللہ نے وہ دعا قبول کی تو آپ کے لیے یوتھ کے لیے بھی یہی ہے کہ بھاگنا چاہیے دورنا چاہیے فتنے سے میں لٹرلی ایک بندے کو جانتا ہوں وہ بچہ ہیڈ وائی تھا سائیکیس میں اس کا نام اس لیے نہیں میں لوں گا کیونکہ اس نے مجھے خود منع کیا اب ماشاءاللہ بڑا نیک ہے اور اللہ اسے مزید استقامت دے وہ بچہ چینج ہوا اور وہ ایسا بچہ تھا جس کے بارے میں ہم ازیوم بھی نہیں کر سکتے تھے یہ کبھی چینج ہوگا ٹھیک ہے وہ فل ممی ڈیڈی اور وہ گرل فرنڈ بھی تھی اس کی بہرحال اب وہ لمز میں ہے ماشاءاللہ لوگ کی ڈگری کر رہا ہے اور اس کے بارے میں میں نے اس کے کلاس سلو اس کا کلاس سلو بھی میرا سٹوڈنٹ تھا سائیک ایس میں میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ وہ کیسا ہے لڑکا کیسا ہے اس کا نام لے کے تو اس نے کہا کہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا لمز میں میں نے کہا کیا مطلب کہتا اس سے ملاقات ہی نہیں اتنی ہوتی جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے وہ نظریں جھکاتے ہیں گولی کی طرح نکلتا اور گھر چلا جاتا کہیں نہیں بیٹھتا تو ایسے بچے بھی تو ہیں ہم لوگ تو جان جان کے کیفے میں جا کے بیٹھتے ہیں جان جان کے ان سپورٹس پہ جا کے بیٹھتے ہیں پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم فتنے سے بچ جائیں گے پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں خواہشات نہیں آئیں گی ڈیزائرز نہیں آئیں گی پھر روتے ہیں کہ شادی ہونی چاہیے شادی ہونی چاہیے تو خود بھسا کے پھر تو اپنے پاؤں پہ کہ وہ گولی کی طرح نکلتا ہے یعنی کئی نہیں بیٹھتا you should avoid ورنہ فتنے سے آپ کے لئے بچنا impossible ہو جائے گا تو بہرحال یوسف الاسلام کو پھر جیل ہوئی تقریباً دس سال بارہ سال کتنے سال وہ جیل میں رہے مزید سات سال تو تب رہے نا جب انہوں نے ان دو بندوں کہا تھا کہ بادشاہ کو یاد کرانا جا کے بہرحال ہوا یہ کہ اب انہوں نے جیل میں ایک پرپس ڈھونڈ لیا یہ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی زندگیوں میں پرپس ہے آپ لوگ ڈپریشن میں نہیں جا سکتے ڈپریشن اور ہوپلسنس کی مین وجہ لیک آف پرپس ہے جس بندے کے پاس کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے وہ جیل میں جا کے بھی خوش رہتا ہے یوسف علیہ السلام نے جیل کیسے کٹی پرپس ڈھونڈ لیا وہاں جا کے جو سکسیسفل جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی پرپس ڈھونڈ لیتے ہیں وہ کبھی بھی حالات کی وجہ سے ناکام نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حالات کو حاوی نہیں ہونے دیتے ہیں وہ ہر جگہ جا کے اپنا ایک مقصد نکال لیتے ہیں تو آپ کوئی پرپس اورینٹیڈ اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسلام سے زیادہ بہترین وی آف لائف نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام پرپس اورینٹیڈ اسلام پروڈکٹیو ریلیجن ہے سب سے زیادہ آپ کا مائنڈ سیٹی پرپس اورینٹیڈ بنا دیتا ہے آج سے گیارہ سال پہلے میرا جو کنسپٹ تھا انجوائیمنٹ کا اور آج جو میرا کنسپٹ ہے انجوائیمنٹ کا زمین آسمان کا فرق ہے کس نے چینج کیا اسلام نے آج مجھے وہ انجوائیمنٹ اٹریکٹ کرتی ہے جس کا کوئی مقصد ہے بلا مقصد انجوائیمنٹ مجھے اٹریکٹ کر رہی نہیں سکتی نہ کرتی ہے یہ چیز میری پرسنیلیٹی میں کون لے کے آئے اسلام قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچیں کہ ہر چیز میں میں پرپس تلاش کرتا ہوں کہ یہ کام کیوں کرنا ہے پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے اب پرپس سیلفش نہیں ہونا چاہیے وہ والے مقصد کی بات نہیں کر رہا ہوں پرپس سے مراد ہے کوئی نہ کوئی پرپس پروڈکٹیو چیز ہونی چاہیے اس میں یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کے مقصد ڈھونڈ لیا ورنہ جیل میں جا کے تو بندہ جو ہے وہ لاچار ہو جاتا ہے ہرپلس ہو جاتا ہے کہ ہم تو زندگی ختم ہو گئے کیا پرپس ہونڈا وہاں پہ دعویٰ شروع کر دیا وہاں پہ دعوت دینی شروع کر دیا اور جیل میں فرس ٹائم اوپن لی انہوں نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی وہ پورا پیسے جائے ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پڑھاتا کہ تمہارا دینِ ابراہیمی ہے تم لوگ کہاں پہ پڑھے ہوئے بتوں کی پوجہ کر رہے ہو تم لوگ ایک اللہ کی پوجہ کرو جو زمین و آسمانوں کا رب ہے تو وہاں پہ انہوں نے گارڈز کے بارے میں آتا ہے گارڈز کنورٹ ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام کی دعوت سے تو کبھی بھی حالات کی وجہ سے ڈاؤن نہ ہو آپ کو کبھی کبھی ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے کہ آپ کہیں گے یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا لیکن سکسیسفل بندہ وہاں بھی جا کے پرپس بنا لے جب تک آپ کے ہاتھ مقصد ہے آپ ڈپریس نہیں ہو سکتے اور مسلمان تو ڈپریس ہوئے نہیں سکتا یہ میں بہت بڑا سنٹینس کہہ رہا ہوں لیکن مجھے پتا ہے میں کیا کہہ کیوں کیونکہ اس کے ساتھ ایک مقصد لگاو ہے جنت کا ابن تیمیہ کا یہ کوٹ سنے what can my enemies do to me اگر وہ مجھے ایکسپل کرتے ہیں نکال دیتے ہیں اس جگہ سے میری سٹی سے تو میرے لئے سیاحت ہے میں پھر اٹھوں گا اللہ تعالیٰ کی زمین دیکھوں گا اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں وہ میرے لئے سولیٹیوڈ ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا متعلیہ کروں گا اگر وہ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو میں شہید ہو جاؤں گا جنت میں چلائے ہوں گا تو وہ کہتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے کے جاتا ہوں what can my enemies do to me ایسے بندے کو کوئی defeat نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنا مقصد ساتھ لے کے پھر رہے ہیں تو ایسا ہونا چاہے مسلمان کو شاہین کی جو اقبال نے image دی ہے نا وہ یہی ہے بہرحال اس کے بعد قصہ آگے جاتا ہے اور دو لوگ خواب دیکھتے ہیں اس خواب کی وہ interpretation کرتے ہیں اور وہ خواب سچا ثابت ہوتا ہے پھر یوسف علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو اپنے آقا کو جا کے میری یاد دہانی کرانا کہ ایک بندہ ہے جو خوابوں کی interpretation کرتا ہے کیونکہ انہوں نے ان خوابوں کی interpretation کی تھی وہ صحیح ہوئی تھی اور پھر سات سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے lesson یہ دینا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ تمہیں مجھ پہ rely کرنا چاہے تھا تم نے انسانوں پہ rely کیوں کیا یہ تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو تو شیطان نے ان انسانوں کو بھلا دیا وہ اپنے آقا کو نہیں بتا سکے یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام نے بڑا regret کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بقاعدہ آپ کہہ لیں کہ lesson دیا کہ تمہاری امید لوگوں سے لگی ہوئی تھی اس لئے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ لوگوں سے امید کبھی نہ لگائیں لوگوں سے مدد لیں لیکن امید اللہ سے لگائیں ہم لوگ کی امیدیں لوگوں سے لگی ہوتی ہیں ہم لوگوں کو بقاعدہ خدا بنایا ہوتا ہے اس کی وجہ سے میرا یہ کام ہو جائے گا یہ سفارش کر دے گا میرا یہ کام ہو جائے گا تو یہ باتیں لگیدہ ہیں امیدیں اللہ سے لگائیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو correct کیا اس کے بعد اللہ نے ان پر فضل کیا اور اس بادشاہ نے خواب دیکھا وہی seven cows والا وہ یوسف علیہ السلام نے interpret کیا اور بادشاہ اتنا impressed ہوا اس نے کہا اس کو بلاو بندے کو جیل سے باہر نکالو تو انہوں نے کہا کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک وہ عورت اور وہ عورتیں اپنا جرم کا اطراف نہیں کرتی اس سے کیا آپ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی صفائی کبھی کبھی چپ کر جانا ہوتا ہے صفائی اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ الوکیل ہے آپ کو کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی صفائی خود دے دے گا لیکن کبھی کبھی آپ کو صفائی سب کے سامنے دینی بھی پڑتی ہے تو یوسف علیہ السلام نے اس بار یہ option opt کی کہ پہلے وہ میرے character کو آکے صحیح کریں لیکن پہلے انہوں نے بدنام ہونا پسند کیا کیونکہ اس میں ایک حکمت تھی انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا اللہ will take care of all my matters اب ان عورتوں نے اطراف کر لیا اس کے بعد سٹوری آگے جاتی کہ یوسف علیہ السلام literally پہلے finance minister بنتے ہیں اور پھر وہ king of Egypt بنتے ہیں اور پھر ان کے بھائی آتے ہیں آپ دیکھیں سٹوری کا ایک اور پہلو اب اللہ کیسے ان کے بھائیوں کو یوسف کے سامنے لاتے ہیں اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچانتے بھی نہیں لیکن یوسف علیہ السلام فوراں پہچان جاتے ہیں کیونکہ بھائیوں کی شکلیں وہی تھی وہ جوانی میں جدا ہوئے تھے یوسف علیہ السلام نے فوراں پہچان لیا اور پھر ایک پوری strategy کی کہ اپنے بھائی بن یمین کو وہیں پہ رکھ لیا ان کے بیگ میں وہ ایک چیز رکھوا کے پتہ ہے نہ آپ کو یہ سٹوری پوری کہ وہ حکمت تھی یوسف علیہ السلام کی اور پھر انہوں نے بھائیوں نے اپنے ابو کو جا کے بتایا کہ بادشاہ نے بن یمین کو رکھ لیا وہ تو چور ہے تو یوسف علیہ السلام کے والد کو اتنا دکھوا انہوں نے کہا ہے پھر کوئی story بنا رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے وہ الفاظ کہے انہوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس لے آئے گا یعنی حسنِ زن کی انتہا اللہ سے یہ hopeless situation تھی اس لئے اللہ کے بارے میں اچھے الفاظ کہا کریں ہمیشہ یہ کہا کریں اللہ بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ دے گا اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا آپ واقعے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا کیونکہ وہ دونوں کو واپس لے آئے تو حسنِ زن کی انتہا ہے اللہ سے حسنِ زن پھر ہوا یہ کہ وہ جب واپس کہے انہوں نے کہا جی کے یوسف بھی چور تھا اس کا بھائی بھی چور تھا اور یہ بھی چور ہے تو یوسف علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ میرا اپنا خون کیا الفاظ کہہ رہا لیکن انہوں نے اپنے اس غصے کو اور اس دکھ کو قابو میں رکھا اور پھر بعد میں ایک حصہ ایسے آگیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کھلے آم اعلان کیا کہ میں یوسف ہوں تو ان کے بھائی حران رہ گئے اور ان کے بھائیوں نے پھر بقاعدہ ان سے معافی مانی اور گر پڑے ان کے سامنے اور پھر انہوں نے کہا یہ شرٹ میری میرے والد کو جا کے دو تو جب انہوں نے شرٹ اور دور سے ان کے والد کو خوشبو آگئے نبی تھے نا انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا میریکلز دیئے گئے تھے دور سے ابھی بھائی آ رہے ہیں تو یاکوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بچے کی خوشبو مجھے آ رہی ہے تو وہ جو اردگرد لوگ تھے قرآن کے الفاظ ہیں انہوں نے ان کا سٹھیا گئے ہیں قرآن کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑھاپے میں زیادہ ہی بوڑے ہو گئے ہیں اللہ رحم کریں مطلب کہ عجیب ہوگری باتیں کرنے لگیں تو بعد میں جب بھائی آئے تو واقعی وہ شرٹ کی اور وہ شرٹ انہوں نے جب اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائیں ان کی بنائی واپس آگئی دیکھیں نابینا ہو چکے تھے اتنا دکھ یوسف الاسلام کی جدائی کا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دکھ نیچرل ہے لیکن ڈپریشن نیچرل نہیں ہے پریشان ہونا نیچرل ہے لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہے تو اننا ما اشکو بسی و حزنی اللہ یہ آپ کے لئے کی ہے چابی ہے اس میں بس کہتی ہیں ایک continuous state of غم کو کہ بندہ غم زدہ ہے غم زدہ کا مطلب ڈپریس نہیں ہے بہت سے لوگ sadness کو ڈپریشن سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں ڈپریس ہوں don't confuse depression is something else وہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا بس ہوتا ہے کہ continuous sadness آپ کا پیارہ آپ سے چلا گیا ہے تو آپ سیڈ ہو جاتے ہیں اس میں اور حزنی حزن کہتے ہیں کہ grief کو بہت زیادہ grief جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جائے اور literally وہ غم انہیں کھا گیا تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ کا غم بہت زیادہ affect کرتا تھا تو بہرحال ان کی بنائی چلی گئی تھی اور انہوں نے formula کیا بتایا ہے کہ اللہ سے share اللہ strength دے گا لوگوں سے share نہ کرو اللہ سے share کرو حزنی الاللہ اللہ سے میں share کرتا ہوں تو بہرحال یہ story کا end ہوتا ہے کہ پھر وہ یوسف یعقوب علیہ السلام کو ان کی طرف لے کے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کیا وہ منظر ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو جب دیکھتے ہیں اور والد جب یوسف کو دیکھتے ہیں علیہ السلام تو باپ بیٹا کیسے گلے ملتے ہوں گے اور کتنا روتے ہوں گے آپس میں مل کے تو یہ بڑی emotional story ہے اور اس میں lesson پھر اللہ تعالیٰ یہی دیتے ہیں کہ کامیابی اسی کی ہے جو حسان کرتا ہے دنیا جتنی مرضی سازش بھائیوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی یوسف علیہ السلام کو ڈاؤن کرنے کی وہ جو تھی کیا نام تھا بانو کیا کدسیہ نام تھا بلکیس بلکیس آتا ہے نام اس نے کوئی کوشش نہیں کی یوسف علیہ السلام کو ڈیفین کرنے کی کوئی کوشش ہر کوشش کی کوئی اس نے ایفرت نہیں چھوڑی لیکن ڈیفینڈ کیا اللہ نے تو کیا آپ کو سبق ملتا ہے کہ دنیا ایک طرف اور اللہ ایک طرف پوری کائنات آپ کے خلاف جمع ہو جائے لیکن اگر آپ حق پہ ہیں اگر آپ اللہ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے ایسی عزت دے گا جیسے یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں اور بھائی سامنے معافی مانگ رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں انہیں معاف کریں بہن بھائیوں کو معاف کریں ان کے ساتھ سختی نہ کریں ان سے لا تعلقی نہ کریں ان سے پیار کریں ان کے ساتھ جڑے رہیں اور جب وہ معافی مانگیں ان کو معاف کریں پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیا عزت دے گا اللہ آپ کو کس مقام پہ لے جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں تو سبر کریں اللہ پہ چھوڑ دیں جہاں صفائی دینی بنتی ہے وہاں صفائی دین لیکن جہاں چپ رہنا بنتا ہے وہاں چپ رہے ہیں جہاں جھگڑا نہیں کرنا وہاں جھگڑا نہ کریں اور اللہ is your وکیل اور یہی قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمیں تو قرآن اس لئے افیکٹ نہیں کرتا کہ ہمارے لئے قصے کہانی ہے ابو سفیان جیسے شخص کے لئے روتے تھے وہ آپ کو پتا ہے ہدایت لانے کے بعد کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رسول اللہ کو مکہ سے نکلتے بھی دیکھا تھا اور مکہ کا کنگ بنتے بھی دیکھا تھا تو کیا ایمان تھا ابو سفیان صلی اللہ عنہ کا لیٹ آئے لیکن کس ایمان کے ساتھ آئے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ قرآن سچا ہے قرآن نے کہہ دیا تھا کہ میرا رسول جو ہے وہ غالب آکے رہے گا میں نے لکھ دیا ہے کہ میرا رسول غالب آئے گا اس سورہ ہے چپٹر ففٹی ایٹ کونسی ہے اس کی ورس ہے قطب اللہ لاغلیبننا انا ورسولی کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ اور اس کا رسول غالب آئے گا تو بات ختم ہوگا اس لیے اسلام is the حق آپ لوگ بے شک اسلام پریکٹس نہ اتنا کریں لیکن اسلام سے پھر نہ جانا کیونکہ اسلام is going to win with or without you اسلام جیتے گا ابھی آپ کو امریکہ اوپر نظر آرہا ہے اور آپ کو ششکے نظر آرہے ہیں لیکن اصل میں اسلام نے اوپر آنا ہے اس لیے اسلام کے ساتھ جڑ جائیں اسلام کے ساتھ لگ جائیں اس سے پہلے کہ آپ پیچھے رہ جائیں اور اسلام آگے نکل جائیں اور مسلمان آگے نکل جائیں جزاک اللہ خیر it was nice staying with you اب زشان کی کلاسیز ہوں گی میرا ٹینئور آپ کے ساتھ ختم ہوا بارک اللہ